جی 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 سمائیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ کہاں ایک والی جرم کیا اسلام علیکم اچھا مجھے رکھتے ہیں کالرڈ راپ ہو گئی انہوں نے جب کہا نا کہ ہاں جی ہم نے آرمی کے ساتھ ملکے یہ پی ٹی ایم والا سسٹم کیا تھا اس سے بڑی کوئی خیانہ تھا کچھ نہیں کہا کبھی نہیں کہا انہوں نے ایسی بات نہیں کی ان کے نام سے یہ دیپ پیک کی ویڈیو ہے جو بناتے ہیں لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی والے ہوں یا کوئی بھی ہو وہ بناتے ہیں آپ لوگ اسی کا سراد LEE میمان میں ب chancellor مرم gemacht دنیاому اللہ مولانا صاحب میں ش masa کی بات زیادہ ہوں دے لیکی سے پاتنا ہوں اور آپ میرے سامنے یہ بات ہے اور آپ بھی جانتی ہیں کہ میں مولانا صاحب کا فائل اور ہوں آپ کے پرڈکاست میں کہاں میں ساری زندگی pretty مولانا صاحب میں نے کے ساتھ اللہ کے بندے میں نے بھی آپ کے ساتھ بڑی محبت سے ملانا کی محبت نے کلام سنا دے چلے ملانا کی محبت میں کسی نے کہا کہ مولانا صاحب کے والد سے کوئی بات کریں برادر میری بات سنے ملانا فضل الرحمان کی محبت میں کچھ بھی آپ کے بات کوئی پروف نہیں کوئی سلوت نہیں صرف علدمات ملانا کی محبت میں ملانا کی محبت کی مہبت میں آپ کے کام بات کرتے ہیں آپ کا مقدمہ ہی غلط ہے یہ محبت نہیں میں نے محبت کیا تو محبت کی محبت کی اوپ کیا گئی فورم صاحب لائن اس سانسیم ملانا فضل الرحمن کی محبت میں پیارا سا کلام سنانے میں اس فورم پر ہی نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کی محبت میں کچھ کلام سنانے میں ایسے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں اچھا سو جو آپ نے بجے سنائی ہوئے پورٹس میں پیارے پیارے سنانے چلے یہ رمضان چلے تو میں ارزکار دیتا ہوں کہ روزے تو خیر روزے ہیں ہم عجمیوں کے ہاں افطاروں میں پکوڑے سنوں سے بھی فرد بلکل بلکل واجیوہ افطاروں میں پکوڑے سنوں سے بھی فرد عربوں سے عید ملیے مگر اہتے آدسے عربوں سے عید ملیے مگر اہتے آدسے جب جب تو جب جب ان میں تو بوسے بھی فرد عید میں آپ دیکھیں گے ان کے دن میں کہ مرد مرد کے ساتھ تو ایک اور سوال سوال میں ہو سنا سوال ٹھیک ہے اب قومی ایک جتی مجھے بات ہلیں ہلیں ایک بیوی ہے پہلے میری تین اور کروں گا ایک بیوی ہے پہلے میری تین اور کروں گا ہر سبے سے لاؤں گا دلن اپنے لیے ہر سبے سے لاؤں گا دلن اپنے لیے میں اس عظم کی تکمیل بھی فیل فور کروں گا اے میرے وطن میں تیری یک جہدی کی خاطر اے میرے وطن میں میرے وطن میں تیری یک جہدی کی خاطر پھر چاروں کو اکٹھا یہاں لاؤں کروں گا پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت پھر اس سے تعلق پہ بھی کچھ غور کروں گا میں جور کروں پہ یہ ہوگی کا ہمت وہ مل کے نہ پیٹے گی اگر جور کروں گا اولا کی کسرت پہ ہے قدغن یہاں سلمان چاروں سے میں داس داس تو باہر طور کروں گا خل کو آئیے سوپر بھی ماشاللہ ملکو سلام علیکم جی محترمہ کن ہیں کہاں سے ہیں بتائیے گا کیا سوال کرنا چاہتے ہیں رمضان کا سوا مدیر پہ ہے شکریہ اسلام آباد سے ساہر عزیم زیادر اے اہمد بات کرنا ہے ساہی عزید سوال پر اس 18 سال سال نگی اپنے اندر اندر کم مجھوز سوال کر ستی ہے بہت شکریہ گھر میں ڈر پوک ہے وہ باہر بھی ڈر پوک ہے جو گھر میں نہیں ڈر پوک اس کو جرت دی جاتی ہے شجاعت دی جاتی ہے وہ ہے جو باہر کوئی ہوگا اور انیشیئیٹیو لے گا سو بڑوں کو چیلنج کریں ان کی غلطی کو اسی وقت بتائیں کہ اسلام میں یہ منہ ہے چاہے پاکستان میں یہ سواب ہے اسلام میں منہ ہے اس لئے کہتا ہوں پاکستان سے نکلیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں یہ میری درخواست ہے اور ایٹین ڈر پوک ہے جو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایموشنل کریج کیا ہوتی ہے کنفرنٹ کرنا کسی کو کنفرنٹ ہی نہیں ہوتے ہم سہم جاتے ہیں کہ یہ بات محیوب لگے گی یہ بات یہاں پہ موضوع نہیں ہے جو چیز جہاں پہ ہے وہاں پہ اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ یہاں پہ یہ گناہ ہو رہا ہے یا پھر یہ غلطی یا فلسفہ غلط بیان ہو رہا ہے یا پھر کنفیوجن آگئی ہے تو کلیر کیے بغیر آپ وہاں سے اٹھیں گے نہیں یہاں دکھئے گا عمر خطاب اور عبداللہ بن عمر نبی اسلام کی مجلس میں ہیں اور نبی اسلام نے ایک سوال کیا کہ انسان کی مثال تمثیل میں کس درخت سے دوں دونوں میں ایک چیز مماثلت ہے جو خجور کا درخت تھا ابھی نبی اسلام نے بتائی نہیں تھا نبی اسلام نے پوچھا سوال کیونکہ نبی اسلام سوال پوچھتے تھے لرننگ کے لئے سب چپ تھے پارا پھر نبی اسلام نے بتا دیا کہ خجور کا درخت ہے کہ ان سٹیجیز سے گزرتا ہے یہ دونوں باپ بیٹھا عمر بن خطاب اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپ کرتے ہیں واپس جا رہے ہیں اور بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابو مجھے آنسر آتا تھا تو عمر نے ان کو روک لیا چھوٹے تھے عبداللہ بن عمر بہت چھوٹے تھے تو تم نے کیوں نہیں بتایا کہ دے میں شاید ہاں مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ بڑوں کی مجلس میں ایسے تو نہیں بولتا ہے عمر نے دونوں کنوں سے پکڑا اور کہا دوبار آنا میں ترے شاید دیکھوں نہیں یہ کونسان میں ترے دین سکھا رہا ہوں آپ پاکستان میں یہ بتمیزی ہے پاکستان کے سسٹم کے اندر یہ بتمیزی ڈیکلرڈ ہے کہ بڑوں کے سامنے آپ نے اسرٹیولی بات کیسے کر دی اس کو رکھ رکھاؤ نہیں آتا یہ خاندانی بندہ نہیں ہے یا یہ لڑکی جو ہے نا اس کے چال چلنے مسئلہ ہے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کیوں کہ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو سیدھی بات کرو گے یاد کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود ارشاف ہمایا کہ اگر تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چھپ رہا جائے گا مایوب ہے آکورٹ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے وہ یہ نہ سوچ لیں ان کا مور نہ خراب ہو جائے یہ سب باتیں ان کا تضاد ہی ہے یا ایوالذین آمنوا تقل اللہ وقولوا قولا صدید اب یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو سمجھیں آپ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے اندر لوگوں کے ڈر کو ایک ڈیمن کے طور پر تاغود ڈیکلیر کیا گیا ہے وہ توڑنا اصل میں اموشنل کری دیکھیں فوجوں سے لڑنا توپوں ٹینکوں گولیوں سے ڈرنا لڑنا یہ کہانی کچھ اور کریج ہے اپنے ہی گھر والوں کو بتانا کہ بھئیہ یہ امی یا ابو یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہی ہیں آپ یہ جملہ بولنا اموشنل کریج امی یہاں پہ اس بندے کی مدد کرنی ضروری تھی آپ نے پیسے روکی ہیں یہ اموشنل کریج ہے میں اگر جا کے اس لڑکی کی یا بچی کی یا لڑکے کی لڑکے بچے کی ہیلپ کروں گا گلی میں میری جان جوکھوں میں آئے گی مگر مجھے کرنی چاہیے آپ کا بچہ خطرے میں آئے گا کسی کا بچہ بچ جائے گا یہ اموشنل کریج ہے روڑ کے اوپر ایک بندی کھڑی بھی ہو اور اس کو پتا ہو اچھا آٹھ نو بندے یا لڑکا بھی کھڑا ہو اور آٹھ نو لڑکے اس کو حرائس کر رہے ہوں آپ گاڑی روڑ کے اس کی مدد کریں اموشنل کریں یہ کیوں ڈر لگتا ہے کہ آپ کو انام پٹائی ہو جائے جی پٹائی کھائیں موسیقی